اسلام علیکم راولپنڈی کے سابق کمیشنر لیاقتلی چٹھا نے جو الیکشن میں دھاندلی کے بارے میں کہا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو پہلے سے ہی لوگوں کے علم میں نہیں تھی ریٹرننگ افسروں نے جو کچھ کیا وہ سارے ملک میں کھلا راز ہے فرق صرف یہ پڑا ہے کہ سرکاری نظام کے اندر سے ایک گواہی نے ہر اس چیز کی تصدیق کر دی ہے جو پہلے سے ہی زبان زدہ عام ہو چکی تھی کمیشنر کا الیکشن سے کاغذی تعلق کتنا ہے اور حقیقی تعلق کتنا یہ سبھی اچھی طرح جانتے ہیں ایک ڈیویجن کے کمیشنر کو الیکشن سے لا تعلق ثابت کرنے کی کوشش صحیح کہیے تو بیوقوفی ہے بہرحال الیکشن میں دھاندلی کی تصدیق کرنے کے بعد لیاقتلی چٹھا کے اخلاق و اتوار ان کی اولاد رشتہ داریاں حتیٰ کے ذہنی صحت سبھی کچھ کے بارے میں کچھ نہ کچھ سامنے آ چکا ہے اگر کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہو پا رہا تو یہ کہ انہوں نے جو دو فکرے کہے ان کی حقیقت کیا ہے پہلا یہ کہ ستر ستر ہزار کی برتری سے جیتنے والوں کو ہرایا گیا اور دوسرا یہ کہ اب بھی ہمارے لوگ تھپے لگا رہے ہیں لیاقتلی چٹھا کی پریس کانفرنس سے پہلے ہی الیکشن میں بے قائدگیوں کا معاملہ انکوائری وغیرہ کی حدود سے کافی آگے نکل چکا ہے یہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا اب اس میں سے نت نئے مسائل پیدا ہوتے چلے جائیں گے نت نئے سازشی نظریات جنم لیں گے اور نت نئے انکشافات ہوتے چلے جائیں گے اس سارے عمل میں افراد تو شاید مضبوط ہو جائیں مگر مجموعی طور پر ہماری کمزوری آیاں ہوتی چلی جائے گی کچھ لوگ جو الیکشن پر شکوک و شبہات کو ہلکہ لے رہے ہیں انہیں شاید یہ علم ہی نہیں کہ پاکستان میں الیکشن میں دھاندلی کی تاریخ کیا بتاتی ہے کوئی بھول چکا ہو تو اسے انیس سو ستر اور انیس سو ستتر کو یاد کر لینا چاہیے محض تذکیر کے لیے یہ بھی عرض ہے کہ پاکستان میں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن پہلی بار انیس سو اکاون سے چون کے درمیان ہوئے تھے ان میں ہونے والی دھاندلی ہمارے بہت سے مسائل کی جڑھ ہے انتظامی افسروں کے ذریعے کرائے جانے والے یہ الیکشن جھرلو الیکشن کہلاتے ہیں کیونکہ افسران نے اپنے سیاسی آقاون کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کے نتائج تیار کیے تھے دھاندلی کا شور اٹھنے کے بعد ہی پاکستان میں ایک خود مختار الیکشن کمیشن کا ڈول ڈالا گیا تھا بھارت میں الیکشن کمیشن انیس سو پچاس میں ہی وجود میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہاں الیکشن پہلے دن سے ہی قابل اعتماد قرار پائے ہم آج تک جھرلو الیکشن کی اسطلاح سے نہیں نکل سکے اور اب ہماری حالت یہ ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن ہی فریق قرار دیا جا رہا ہے بلکہ بعد آلہ عدلیہ تک پہنچ گئی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آ کر ہم فس گئے ہیں یہاں سے آگے کا بھی کوئی راستہ ہے یا نہیں اصولی طور پر اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہی الیکشن ہوا تھا مگر اس کی غیر شفافیت میں سب کچھ ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا اب یہاں سے آگے جانے کا راستہ الیکشن کے منڈیٹ کا درست تیعن ہی ہو سکتا ہے اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا ظاہر ہے نئے سرے سے الیکشن تو نہیں کرایا جا سکتا اور نہ یہ ایسا معاملہ ہے جسے الیکشن ٹریبیونلز کی سست رفتار کاروائی پر چھوڑا جا سکتا ہے اب اس قضیے کو سمیٹنے کے لیے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو مل کر کام کرنا ہوگا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن متنازہ حلقوں کے نتائج کا اجرار روک دیں اور باقی تمام نتائج جاری کر دیں اس طرح قومی اسمبلی کی تقریباً دو سو نشستوں کا اعلان ہو جائے گا اگر قومی اسمبلی اپریل دوہزار بائیس سے لے کر اگست دوہزار تئیس تک دو سو نشستوں کے سہارے چل سکتی ہے تو اب بھی اسے چلایا جا سکتا ہے ظاہر ہے کسی بھی حلقے کے نتائج کو صرف احتجاج کے زور پر نہیں روکا جا سکتا اس کے لیے کم مسکم فارم پینتالس کا ثبوت پیش نظر رکھا جائے یہی طریقہ کار صوبائی اسمبلیوں میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے اس طرح کچھ سیاسی جماعتوں کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے مگر یہ چند روزہ ہوگی تحقیق و تفتیش کے تمام مراحل میں ان جماعتوں کے نمائندوں کو ساتھ رکھ کر ان کے تحفظات بھی دور کیا جا سکتے ہیں یہ حل بظاہر پاکستان تحریک انصاف کے لیے فائدہ بند نظر آتا ہے کیونکہ متنازہ نتائج روکنے کی صورت میں وہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن کر ابرے گی لیکن یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ متنازہ نتائج کے ساتھ بھی وہ سب سے بڑی جماعت ہے اور اس نے اب تک اپنے دعوے کے حق میں ثبوت بھی پیش کیے ہیں مسلم لیگ نون تو ویسے بھی دوسری بڑی جماعت ہونے کا دفاع کر رہی ہے اور اس کا کوئی دعویٰ نہیں کہ اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں یہی صورت پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے اس لیے لا محالہ تحریک انصاف ہی ابتدائی طور پر فائدے میں رہے گی اور این ممکن ہے انتخابی تنازیات کے خاتمے پر صورتحال یکسر بدل جائے جب قومی اسمبلی میں تقریباً دو سو ارکان بیٹھیں گے تو پہلا مرالہ حکومت سازی کا ہے ظاہر ہے تحریک انصاف عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار برائے وزیر اعظم عمر ایوب خان کو منتخب کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اس کے پاس ایک سو اڑسٹھ ارکان کی حمایت چاہے نہ ہو لیکن موجودہ اسمبلی کی اکثریت اس کے پاس ہوگی یوں بھی عمر ایوب خان کے عرضی طور پر وزیر اعظم بننے سے ہمارے نظام میں موجود حرارت بھی فوری طور پر کم ہونا شروع ہو جائے گی اسی طرح پنجاب میں بھی تحریک انصاف کی حکومت بن جائے گی جو این ممکن ہے انتخابی تنازع کے حل کے بعد قائم نہ رہے ادھوری اسمبلیوں میں حکومتوں کی تشکیل ہی وہ نکتہ ہے جہاں سپریم کورٹ کی ضرورت پیش آئے گی کہ وہ اس عارضی بندوبست پر اعتراض نہ کرے اور یہ اسرار نہ ہو کہ اسمبلی کی مجموعی ارکان کی تعداد کے نصف سے زائد کی حمایت سے ہی حکومت سازی ہو اس کے بعد سینٹ کے عراقین کے انتخاب کا مرحلہ آ جائے گا تو اسے چند دن کے لیے ٹالہ بھی جا سکتا ہے اگر پاکستان میں دو صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹنے کے باوجود نوے دن میں الیکشن نہیں کرایا جا سکا تو سینٹ کے انتخابات میں معمولی سی تاخیر سے بھی کوئی قیامت نہیں آئے گی ہاں اسمبلی میں موجود سیاسی جماعتیں باہمی تفاقیرہ سے یہ الیکشن کرانا بھی چاہے تو ایزا بھی ہو سکتا ہے یہی اصول صدر مملکت کے انتخاب کے بارے میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے یعنی اسے اسمبلیوں پر چھوڑ دیا جائے پاکستان گزشتہ دو سال سے بہران در بہران میں مبتلا ہے اس میں کس کا کتنا قصور ہے اس بحث کا فی الوقت موقع رہی جب الیکشن ہو جائیں تو پھر ماضی بیمانی ہو جاتا ہے اور نئی حقیقتیں پیدا ہو جاتی ہیں ان حقیقتوں کو نظرانداز کر کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے کہ حکومت فلان کو سونپی جائے تو یہی حتمی ہے یہ فیصلہ اپنی تائید کے لیے الیکشن کمیشن کا محتاج ہے سپریم کورٹ کا اب ان دونوں اداروں کو ہی بنیادی کام کرنا ہے کہ عوام کا فیصلہ بغیر کسی آلودگی کے مرتب شکل میں سامنے آ جائے اگر اس فیصلے پر پڑے دھاندلی کے گرد و غبار کو صاف کر دیا جائے تو ملک آگے کی طرف چل پڑے گا ورنہ ہم اسی مصیبت میں مبتلا رہیں گے جس میں آج ہے ہمیں مل کر اس بہران سے باہر نکلنا ہے اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ الیکشن سے پیدا ہونے والا بہران سنگینی میں تمام بہرانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے ہمیں اس بہران سے نکلنے کی راہ تلاش کر کے اس پر سفر کرنا ہے سفر چاہے کتنا ہی مشکل اور طویل ہوں اس کا آغاز پہلے قدم سے ہوتا ہے پاکستان میں بھری تلخی کو کم کرنے کے لیے سب ہی کو اپنی اپنی جگہ سے ایک قدم بڑھانا ہوگا قرآن مجید کا سبق ہے واللہ غالب على امره یعنی اللہ تعالیٰ ہی اپنے حکم پر غالب ہے شکریہ